سلام یا حسین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سلام شہدائی کربلا ماہ محرم الحرام کی نسبت سے 92 نیوز کے اس پلیٹ فارم سے نورید فاطمہ سلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج سات محرم الحرام ہے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پانی بند کیا گیا تھا آج اس کا زخیرہ ختم ہو چکا وہ کون کون وفادار ہستیاں تھی جو اس صبر کے کوہے گران کی طور پر ساتھ کھڑی رہی جو اس مشکل اور کٹھن وقت پر بھی استقامت کا کوہے گران بنی رہی آج ہم بات کریں گے سیدنا حر کے بارے میں آج سیدہ فضا کی جانساری پر بات کریں گے آج ہم ان محبین کو سلام پیش کریں گے جنہوں نے کربلا میں یہ ثابت کر دیا کہ وفادار کہتے کسے ہیں محبت ہوتی کیا ہے عشق ہوتا کیا ہے اور یہ عشق والے کہاں سے شروع ہوئے یہ شروع ہوئے مکہ سے ازان دی جا رہی ہے مدینہ میں اور منتخب کیا گیا ہے موزن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر مکہ فتح ہوتا ہے اور ازان کے لیے پھر چنا گیا اسی حبشی غلام جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لادلے ہیں ان کو پھر وہ وقت آیا کہ وسال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے بلال تم مدینہ چھوڑ کر ادھر آ گئے کیا تمہیں ہماری یاد نہیں آتی یہ سننا تھا کہ جاگے اور مدینہ کا رخت سفر باندھا یہاں پہنچے پتہ چلا کہ موزن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں سب جمع ہو گئے مدینہ کی گلیوں میں کحرام مچ گیا کہ موزن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں سب نے ازان کی فرمائش کی کہ اے بلال ہمیں وہ ازان سنائیے جو آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دیا کرتے تھے مگر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کونسی چیز مانے تھی کہ جب اشہدو انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے تو چہرہ بد دعا کو تکہ کرتے تھے آج جب پڑھوں گا تو کس کو دیکھوں گا اتنے میں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آیا اور صحابہ اکرام سیدنا امام حسن علیہ السلام اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کو لے آئے جب شہزادوں نے یہ درخواست پیش کی تو وہ درخواست ان کے لئے حکم کا درجہ رکھتی تھی منع نہ کر سکے کھڑے ہوئے ازان شروع کی اور جب اس مقام پر پہنچے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غش کھا کر گر پڑے کیونکہ شبیح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے نہیں تھی ہوش میں آئے اور اجازت لے کر دوبارہ مدینہ سے چلے گئے شاعر نے ان کے اس جذبے کو کہا کہ ازان دے گئی حضرت بلال کی ہستی اور نماز پڑ گئے دنیا میں کربلا والے جو ازان وہاں سے شروع ہوئی تھی آج اقیم السلات کا مقام آ چکا ہے آج سات محرم الحرام ہے ہم حضرت حر کی محبت کو ان کی دوستی کو ان کی قربانی کو خراج تحسین پیش کریں گے سیدہ فضا کی جانساری کو خراج تحسین پیش کریں گے اور دیگر محبین کو سلام پیش کریں گے اس گفتگو میں میرے ساتھ شریک ہوں گی ہسوے سابق ہماری پہلی مہمان سکولر ڈاکٹر خانم سکینہ صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا شکریہ آپ تشریف لائیں ان کے ساتھ ہماری دوسری سکولر جو تشریف فرما ہے ہسوے سابق سیدہ شباب فاتمہ صاحبہ شباب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں اور آج منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی زرمینہ ناصر زرمینہ آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے اختتام پر آپ سے ہم منقبت سنیں گے جی خانم سیدنا حر ایک کردار ہے پورا میں سمجھتی ہوں جس طرح ہم باقی کرداروں کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کربلا سے ہمیں ایک پوری درسگاہ ہے یہاں سے ہمیں حسینی کردار بھی ملتا ہے یزیدی کردار بھی ملتا ہے ایک خاموش کوفی کردار جس کے لئے سیدنا زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے یزیدیوں کی یزیدیت سے اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا کوفیوں کی خاموشی نے تکلیف پہنچائی وہاں پر یہ ایک حر علیہ السلام کا کردار بھی سامنے آتا ہے ان کے بارے میں تھوڑا تعریف کرائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جیسے آپ نے ذکر کیا آج سات محرم ہیں سات محرم کی صبح سے لے کر شام تک خیموں کے چاروں سو ایک ہی آواز گونج رہی تھی الاتش الاتش اب آپ چشم تصور میں سوچ سکتی ہیں آٹ محرم کیسے گزری ہوگی نو کا دن کیسے گزرا ہوگا آج ان مظلوموں کی پیاس کا تذکرہ ہے پیاس کی شندت کا تذکرہ ہے اور آج آپ نے جس موضوع کا باب سخن رکھا جنابِ حر علیہ السلام تو شاید پیاس کی صدقی جملہ ضروری ہے جنابِ حر میدانِ کربلا کی اس آیت کی تجلی ہیں جہاں رب پکارتا ہے لَا تَقْنَتُ مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ سبحان اللہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا اے گناہ گارو اور رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت کی تجلی حسین ابن علی ہیں جہاں حرکہ تذکرہ آتا ہے جنابِ حرکہ یہ ضروری ہے وہ بہت شجاہ خاندان کے دلیر شخص تھے عمر بھی ماشاءاللہ ساٹھ برس سے زیادہ ہے ہر کوفہ کے معروف تیر اندازوں میں سے ایک تیر انداز ہے ہر وہ ہیں ہر وہ ہیں قبیلے کے سردار ہیں ہر وہ ہیں جو سب سے پہلے کوفے سے کربلا کی جانبہ ہیں ابن زیاد کے حکم پر غالباً دو ہزار کلشکر لے کر آئے ہیں امام علیہ السلام کربلا کے قریب ہیں ایک شخص نے تکبیر کی آواز بلند کی اللہ اکبر اللہ اکبر مولا نے سوال کیا کیا ہوا کہا آقا آگے نخلستان نظر آ رہے ہیں لگتا ہے ہم کوفہ کے قریب آئے کچھ اصحاب نے کہا کچھ اصحاب نے کہا یہاں اور کوفہ ہو نہیں سکتا جب دیکھا پتا چلا نہیں وہ کچھ سوار ہیں کچھ لشکر ہیں جو قریب آ رہے ہیں مولا علیہ السلام نے جب دیکھا لشکر قریب آیا سب سے پہلا لشکر ہر کا لشکر تھا امام علیہ السلام سے اس کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی راستہ روکا پہلا شخص جس نے حسین کا راستہ روکا امام علیہ السلام نے فرمایا وقت نماز ہے ہر آپ بھی نماز ادا کریں ہم بھی نماز ادا کریں ہر ہر ہے ہر نے کہا آقا جب نماز ہوگی ایک نماز ہوگی آپ پڑھیں گی میرا لشکر بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھے گا ہر کربلا کا وہ بہادر شخص ہے جو لشکر ابن زیاد میں ہوتے ہوئے امام کی اقتدام زہرین ادا کی امام علیہ السلام نے سوال کیا ہر ہمیں یہاں سے جانے دے اگر کوفہ کا راستہ روکتا ہے کہیں اور جانے دے یا مجھے واپس جانے دے میرے ساتھ میرے بیوی ہیں میرے بچے ہیں مخدرات عصمت ہیں ہر نے راستہ روکا یہاں تک کہ وہ کربلا پہنچ گئے ابن زیاد کا حکم آیا اور محاصرہ کیا گیا یہ واقعہ چلا دس محرم تک ہر عجیب تلا تمہیں اچھا اس سے پہلے میں خانم آپ کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتی ہوں روکنے پر یہاں پر دیکھتے ہیں کہ امام عالی مقام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اے شخص تو کون ہے تیری ماں تجھ پر روئے کہ تُو نے میرا راستہ روکا یہ کیا کبھی حکومتوں کے پریشر میں آ کر بھی کچھ لوگ جو ہے وہ حالات کی بھی چڑ جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمال صلی اللہ علیہ محمد و عالی محمد نورید آج ساتھ محرم ہے اور آج حسین کے بچے پیاسے ہیں آل رسول آج پیاسے ہیں اور آج جگہ جگہ سبیریں لگ رہی ہیں جس پہ ایک ہی نام ہے سبیل علی اسکر اس پیاسے کی آت کی سبیلیں آج پورے دنیا میں لگائی جا رہی ہیں آپ کی بات کسی حد تک درست بھی تصور کی جا سکتی ہے کہ بعض اوقات حکومتوں کے پریشر میں آ کر بھی ایسے کام کر لیے جاتے ہیں لیکن جن کے اندر معرفت کی خو ہوتی ہے سبحان اللہ جن کے اندر ہدایت حاصل کرنے کی خو ہوتی ہے وہ دنیا کے کسی پریشر میں نہیں آتے ہیں جو فطرت سلیمہ رکھتے ہیں بل آخر وہ پلٹ ہی آتے ہیں اور جنابِ حر ایک بہت بڑی مثال ہے جنابِ حر کے پلٹنے کی ابتداء ان کے جملوں سے ہوتی ہے کہ جب انہوں نے امامِ علی مقام کا راستہ روکا اور ان کے گھوڑے کی رکاب کو تھاما تو امام نے جملہ جو آپ نے ادا کیا کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے تو جنابِ حر نے پلٹ کر کیا کہا کہ میں تو آپ کو اس کا جواب بھی نہیں دے سکتا اس لیے کہ آپ کی والدہ کا نام لینا میں تصور بھی نہیں کر سکتا کائنات کی شہزادی ہیں یعنی سمجھتا تھا جانتا تھا پہچانتا تھا بلکی کون ہستی ہیں اس نے روکنے کی کوشش کی اچھا اس سے پہلے کیونکہ ساتھ محرم ہے آج میں یہ ذکر کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ جب جنابِ حر کے لشکر نے امام کا راستہ روکا تو پیاس کی شدد سے جنابِ حر گفتگو نہیں کر سکے تھے امامِ عالی مقام نے ان کے مانگے بغیر کہا کہ اباس انہیں سہراب کر یہ وہ امام ہے جو شہرہ دیکھ کر پہچان رہے ہیں کہ بول نہیں سکرے یقیناً پیاسے ہیں ہم عموماً کسی ایک پیاسے کو دیکھتے ہیں تو اسے پانی پلاتے ہیں لیکن امام کا کرم اور فیض دیکھئے انہوں نے کہا اباس سب لشکریوں کو پلاؤ سب لشکری دیکھئے یہ تو عام مومن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو لیکن وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور یہاں تو نورِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیکھا جا رہا ہے بے شک جانوروں کو پلاؤ جب جانور سہراب ہو گئے کہا اس وقت تک پلاتے رو جب تک چیرانہ اوپر کریں سہراب ہو گئے جانوروں کے سوموں پر ڈالو گرمی اتنی شدید ہے کہ ان کے سوم مس وقت تک چکے ہوں گے جنابِ ہر نے جب راستہ روکا ہے اور راستہ روکر جب کربلا لائے ہیں تو تبدیلی کا آغاز اسی وقتی ہو چکا تھا فطرت میں تبدیلی کیونکہ آپ کہیں فطرتِ سلیمہ تھی اندر سے پہچانتے بھی تھے جانتے بھی تھے امامِ علی مقام نے جب اپنا پہلا تعرف کروایا کربلا پہنچنے کے بعد فوجوں کے سامنے کہ میں حسین ابنِ علی ہوں میری ماں کائنات کی سردار ہے میرے بابا امیر المومنین ہے میرے نانا رسول اللہ ہے میں وہ ہوں جن کی ظلفیں چوما کرتے تھے جن کا چہرہ چوما کرتے تھے جن کی آنکھیں چوما کرتے تھے جن کے سینے کو چومتے تھے میں وہ ہوں تو افواجِ اشکیہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے جو تلاتم ہم نے دیکھا وہ ہر میں دیکھا بلکل کہا سب سے پہلے جو اضطراب ہم نے دیکھا وہ ہر میں دیکھا دس محرم ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا حر علیہ السلام کے اندر ایک بیچینی ہے وہ جو فطرتِ سلیمہ ہے وہ اندر سے یہ آواز دے رہی ہے اور میں آج بھی خانم اس چیز پہ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ جن لوگوں میں فطرتِ سلیمہ اور ضمیر زندہ ہے کبھی نہ کبھی ان کا ضمیر انہیں ضرور جھنجوڑتا ہے ضمیر نے جھنجوڑا کیا کیا لا تک نہ تمہیں رحمت اللہ کیا آپ بات کر رہی تھی جی جس دن سے راستہ روکا تب سے مشوش ہیں جنابِ حر سوچ رہے اور شاید جنابِ حر نے سوچا نہیں تھا کہ یہاں تک بھی پہنچ سکتے ہیں کہ آلِ رسول پہ پانی بھی بن کر دیں اور جنگ کا اعلان بھی ہو جائے جب دس مہرم کو جنابِ حر نے وہ سارے مناظر دیکھے اپنے گوڑے پہ سوار ہوئیں لشکرِ ابنِ زیاد لشکرِ یزید کو ترک کیا سر جکاتے ہوئے خیمِ امام حسین کے قریب آئیں بلکہ عمر بن شاہد سے کل کلامی بھی ہوئی کئی لوگوں نے سوال بھی کیا ہر کہاں جا رہے ہو کسی کا جواب نہیں دیا یہاں تک کہ ایک شخص نے کہا ہر تو خیمِ امام حسین کی طرف پڑھ رہا ہے خاموش رہے تاریخ لکھتی ہے حمید بن مسلم لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہر کے کندے لرزنے لگے اور اس شخص نے پوچھا ہر تو اتنا بہادر پہلوان آج تو خوفزدہ کیوں ہے اس کو بیجا آئے خیمِ امام حسین کی طرف اور کرم نوازی دیکھئے جب گوڑے کتابوں کی آواز آئی میرے آقا سوال کرتے ہیں عباس دیکھنا کون ہے خاضی نے جب خیمے کا پردہ اٹھایا فرمایا آقا ہر ہے گوڑے پہ سوار آ رہا ہے مولا نے یہ نہیں فرمایا عباس جاگو دیکھو اسے کیا کام ہے نہیں خود خیمے سے باہر آئے قریب آئے دیکھا ہر زین سے گر رہا ہے کہا مولا کیا بخشش کا دروازہ کھلا ہے کیا مجھے ماف کریں گے اس وقت تاریخ لکھتی ہے امام نے ہر کو گلے لگایا گلے لگا کر ایک جملہ ضرور کا اور آج تو میرا مہمان ہے مہمان نوازی کا حق یہ ہے کہ اسے کھانا کھلایا جائے پانی پلایا جائے مجھے ماف کرنا میرے خیمے میں پینے کو پانی نہیں ہے یہ جملہ تھا ہر داڑے مار کے رونے لگا کہا مولا اگر اجازت تو مجھے خیمے میں نہ بھولائیے اجازت تو مجھے حکم دیجئے میں نے سب سے پہلے راستہ روکا میں سب سے پہلے میدان جنگ کی طرف پڑھوں جب یہ آواز جناب زینب نے سنی خیمے کے در پہ آئی سوال کرتی ہے عباس کون ہے عجیب وہ جملہ ہے مولا عباس فرماتے ہیں بی بی ہر معافی مانگ میں آیا ہر اس لشکر میں شامل ہونے آیا اس وقت جناب زینب نے فرمایا ہر کو میرا سلام کہنا اور ہر سے میری طرف سے شکریہ دا کرنا کہ تم میرے آقا حسین کی مدد کو آیا جب ہر نے یہ جملہ سنا تاریخ لکتی ہے کونیوں کے بلخے میں زینب تک آئے کہ مخدرات عصمت مجھے معاف کیجئے اس دشت پہ اس کربلا میں خوف و حراس کا باعث میں بنا جب تک آپ معاف نہیں کریں گی ہر ہر نہیں بن سکتا آقا نے معاف کیا بی بیوں نے معاف کیا اور آقا حکم دے میں اپنا کام کروں چاہو کرو کیا کرنا ہے آئے لشکر اشقیہ کے سامنے پہلا خطبہ دیا اللہ ایوہ الناس کیا تم نہیں جانتے یہ کون ہے یہ حسین ابن علی مولا حسین کا تعرف کروایا پھر اذن جہاد مانگی جنگ بھی یہاں تک یہ سینگ کڑوں کو واصل جہنم کر کے جب زخموں کے تاب نہ لاسکے زمین پر گرے ہیں مولا حسین خود آئے ہیں کیا دیکھا سر سے لہو بہرہ ہیں اور اپنے ہاتھوں میں رومال تھا تاریخ لکھتی ہے اس رومال سے ماتھا بانتی خون کا بہنہ رک گیا تاریخ لکھتی ہے ساتھ سو ہجری میں جب ان کی قبر کی کھدائی ہوئی بغداد کے بادشاہ کے ثرو پتا چلا کہ ہر کے سر پہ جناب فاطمہ کا رومال بندہ گیا وہ بادشاہ کہتا ہے اگر ہو سکے یہ جملہ مکمل کرلوں وہ رومال مجھے چاہیے جب وہ رومال کھولا گیا قبر اثر سے جب بدا نے اثر کو نکالا گیا تو لہو تازہ بہنے لگا یہ تاریخ بتاتی ہے اگر کوئی تائب ہو تو اس کی پذیرائی فاطمہ سبحان اللہ سبحان اللہ بالکل ناظرین اور آج بھی ملکی ایوانوں میں اور جہاں جہاں کوئی شخص بیٹھا اپنے حکمرانوں کی بیجا اطاعت میں مصروف ہے اس کے لئے سیدنا ہر کی یہ مثال ان کی یہ سنت اور یہ پیغام میں سمجھتی ہوں اس کے ضمیر تک ضرور پہنچنا چاہیے کہ بتا رہا ہے ریاست کو ہرکا تھکرانا بتا رہا ہے ریاست کو ہرکا تھکرانا کرے ضمیر ملامت تو نوکری کیا ہے نوکری تو اصل دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے نوکری تو اصل بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کی ہے اللہ کریم ہم سب کو یہ نوکری عطا فرمائے اور سیدنا حر کا کردار عطا فرمائے اس ذکر کو ہم جاری رکھیں گے یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام یا حسین سلام شہداء کربلا ایک مختصر وقتے کے بعد اس سلام عقیدت میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں شباب سیدنا حر کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں پورا ایک کردار ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم جان ساری کی ایک عظیم مثال سیدہ فضہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو بھی دیکھتے ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیے نورید ابی خانم نے جناب حر کا ذکر کیا تو اس میں جناب حر کے ساتھ ان کے بیٹے اور ان کے غلام بھی امام علی مقام کے پاس آئے تھے اور جناب حر کی جان ساری کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہے ان کی محبت اور وفا کا کہ انہوں نے اپنے سے پہلے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قربان کیا امام کی بارگاہ میں جناب فضہ وہ خاتون ہے اس خانوادے کی کہ جو صرف فقط کنیز نہیں ہے انہیں امام نے اپنی ماں کہا انہیں امام فضہ کہہ کر مخاطب کیا بلکل اور جنہیں یہ ماں کہہ دیں انہیں فقط زبان سے نہیں کہہ دیں اپنے دل سے بھی وہ مقام تسلیم کرتے ہیں بی بی جب اس گھر میں آئیں تو وہی والی بات کہ ان کے اندر بھی ایک فطرت سلیمیہ موجود تھی اچھائی حاصل کرنے کی خود تھی یہ حبشہ سے تھی ان کا نام نوبیہ بھی ہے تاریخ میں لکھا ہوا ہے شہزادی تھی یہ فاطمہ سیدہ کی کنیزی میں آئیں اور جب یہ کنیزی میں آئیں تو رسول خدا نے ایک جملہ کہا کہ ایک دن بیٹی خود کام کرنا اور ایک دن اس کنیز سے کام کرنا یہاں پر میں ایک اور اصحاب کا ذکر کرنا بی بی فضا کے ساتھ ضروری سمجھتی ہوں جناب جون کا جناب جون بھی حبشی سے تھے حبشہ سے تھے حبشی تھے اور غلام تھے جناب ابو زر کے اور جب وہ جانے لگے نا کربلا میں اور ان کا وقت آخر آیا وہ جب شہادت نوش کرنے لگے اور امام نے ان کا سر اپنے زانو پر رکھا تو انہوں نے تڑپ کے سر کو نیچے اتارا اور کہا کہ مولا میرا وہ مقام نہیں ہے کہ میرا سر آپ کے زانو پر رہے میرا جسم بھی بدبودار ہے میرا چہرہ بھی سیاہ ہے تو کون میرے قریب آئے گا کون میری شہادت کو سمجھے گا تو امام نے دعا کی تھی جناب جون کا چہرہ بھی اور تاریخوں میں لکھا ہے کہ جب شہدہ کو دفن کرنے لگے تھے تو ان میں ایک چہرہ ایسا تھا جو چمکدار تھا بلکل چاندی کی طرح تھا وہ جناب جون کا تھا جن سے مشکو امبر کی خوشبو آ رہی تھی تو یہ بی بی فضا کو جناب نوبیا کو بی بی فضا کا نام دینا ان کی ظاہری اور باطنی چمک کی وجہ پھر دیکھیں کہ سیدہ کائنات فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی کس طرح سے تعمیل کی کہ سخت بخار میں مبتلا ہے سردی کا موسم ہے صبح اٹھ کے چکی پیس رہی ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے بیٹی آج تو بخار میں مبتلا ہے فضا کو کہہ دیتی کام کے لیے فرمایا کہ بابا جان آپ کا حکم تھا کہ ایک دن فضا کام کریں گے ایک دن میں راجباری میری یہ جناب فضا کا بی بی سیدہ کے گھر میں آنا ایک آج کی خوادین کے لیے بی اس میں ایک پیغام چھپا ہوا ہے کہ بی بی فضا وہ بی بی تھی جو اگر کوئی سوال کرتا تھا تو قرآن سے جواب دیا کرتی تھی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اتنی تعلیم جناب فضا کو دی کہ اگر کوئی سوال کیا کرتا تھا تو قرآن کی آیت سے اس کو جواب دیا کرتی تھی اتنا این علم ذات نے اتنا علم اپنے گھر میں رہنے والوں کو دیا جو آج کی عورت کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں کوئی غلام رکھتی ہے کوئی کنیز رکھتی ہے تو سب سے پہلے اس کو زیور تعلیم سے آرازت کی اچھا اس میں خانم جیسے ہم پہلے بھی ایک دفعہ بات کر رہے تھے کہ محبتیں ہیں اور محبتوں کی ادائیں ہیں ایک طرف سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہیں جو دعا فرما دیجئے اللہ مجھے اتنی زندگی اور محلت دے کہ میں آپ کے خانوادے کی خدمت کر سکوں اس کی وجہ یہ ہے جن کو کربلا سمجھ آئی تھی وہ دعا کرتے تھے کاش ہم کربلا کے اصحاب میں شامل ہوں اور زیارت میں بھی پڑھتے ہیں کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے یہ صرف جناب فضا کی دعا نہیں یہ تا قیامت یہ جملہ باقی ہے زبان معصوم سے کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے آج ہمارے اندر سے آواز اٹھتی کاش ہم بھی ہوتے ہم بھی امام حسین کے شامل ہوتے اور یہ راستہ اللہ نے تا قیامت کھول دیا جس جناب فضا کے دل کے اندر خواہش تھی وہاں ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں جناب زہیر بن قین اپنے قافلے کے ساتھ ہج کر جب واپس آئے ہیں کوفہ کی جانب جا رہے ہیں راستے میں ان کے قافلے والے کہتے ہیں ہم ایک چیز سے خوف زدہ تھے کہیں ہمارا ٹاکرہ حسین سے گزرے وہاں یہ کھانا کھا رہے تھے اپنے قافلے کے ساتھ امام کے اصحاب آئے صحابی فجاج بن اسروغ کہ زہیر امام تجھے بلو رہا ہے زہیر کے ہاتھ سے نوالا گرے سوچ نہیں لگا قافلے والے کہتے ہیں ہم نے چہرے کی رنگر دیکھی اتنے میں زہیر کی بیوی آئی کہ زہیر حسین بلائے اور تو سوچ رہا ہے اٹھ جا دیکھ حسین کہہ کہا رہا ہے جناب زہیر جب آئے مولا حسین نے نہ جانے کیا کہا کیا فرمایا زہیر واپس آئے الویدہ کی الویدہ کرتے جملہ فرمایا کہ ہمیں جنگ سے کامیاب لوٹے جناب سلمان فارسی ہمارے حسین کے آواز پہ لبیق کہو گے آج سلمان فارسی کا جملہ مجھے سمجھ آ رہا ہے اور زہیر لشکر حسین میں شامل ہو گئے یہ حسرت ہر ایک کو تھی اور جن جن میں یہ صلاحیت تھی قلب سلیم کہیں معرفت کہیں کہ وہ امام کے لشکر میں شامل ہو سکتے ہیں کہیں زبان رسالت وہی پر اللہ کے نبی نے فرمایا اے ساد تیرا یہ بیٹا عمر ساد میرے حسین کا قاتل ہوتا یہاں بشارت نیکوں کو دی وہی بشارت وہی خبر یہ جو صحابہ اکرام کا ذکر چل نکلا اب دیکھیں کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مدینہ میں ہے کچھ مکہ میں ہے وہاں امام علی مقام کے ساتھ جنہوں نے سٹینڈ لیا ان کو قسمیں دے دے کر وہاں امام علی مقام نے روکا پھر کچھ ساتھ چلے اب جو ساتھ چلے یہ 61 ہجری کا واقعہ ان کی عمر پچاس سے ساٹھ سال سے زیادہ ہیں ان میں حضرت مسلم بن عسجہ رضی اللہ عنہ ہیں سبق کیا دیا دیکھئے جو عارفین ہے نا وہ ہر دور میں کربلا میں شرکت کرنے کے لئے جن کو معرفت ہے بی بی فضا کو اس گھرانے کی معرفت تھی وہ گھر کے اندر معرفت رکھتی گھر کے اندر رہنے والے تھی گھر کے اندر رہنے والے بھی ایسے ہی تڑھ رکھتے تھے گھر کے باہر رہنے والے جو انس کی معرفت رکھتے تھے ان کے مقام کو سمجھتے تھے ایسے ہی تڑھ شامل ہونے کے لئے آپ نے حبیب ابنے مظاہر کا ذکر کیا جب امام نکلے ہیں اپنے کافلے کو لے کر اور پہنچے کربلا تک امام نے وہ سفید پرچم جناب حبیب ابن مظاہر کو دے دیا اور آگے بڑھ کر سینے سے لگایا صرف سینے سے نہیں لگایا جب امام کی خوشی کا اظہار دیکھا تو خیموں سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آشور ہے امام نکلے خیمے سے باہر تو ایک صحابی امام کے پیچھے ہیں جناب ناف امام نے کہا کہ خیموں میں چلے جاؤ کہا نہیں مولا آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں مبادر کوئی تیر نہ آپ کو مار دے کہ ہم زندہ رہے اور آپ کو نقصان پہنچ جائے ان سب صحابیوں کا صرف ایک ہی مطمئن نظر تھا کہ ہمارے ہوتے ہوئے امام اعلي مقام کو کچھ نہ ہو ناف کہتے ہیں میں امام کے ساتھ رہا امام سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے کے اندر گئے کہا میں خیمے کے مقابل بیٹھ گیا مجھے اندر سے بھائی بہن کی گفتگو کی آتی ہے بی بی نے کہا کیا آپ کے ازہاب آپ کے ساتھ ہیں مولا نے ایک جملہ کہا اتنے ساتھ ہیں کہ اگر جانے کو بھی کہتا ہوں تو نہیں جاتا امام عالی مقام نے جناب ناف کو شب کی تاریخی میں تڑپ کر مڑ کر بس ایک جواب دیا مولا آپ کے بغیر زندگی کا تصور بھی کیا تصور ہمارے ہوتے ہوئے وہ زندگی کیا زندگی ہے جو آپ کے بغیر ہو آپ کی سانس کے ساتھ ہماری سانس ہے جو تیر آپ کی طرف آئے گا وہ پہلے ناف کو آئے کہ کہ یہ جذبہ ان کے اندر تھا جناب انس بن ہرس قائلی نوے برس ان کے عمر تاریخ میں لکھی ہے اور جب وہ جنگ کے لئے تیار ہوئے وہ جب شب آئی ہے شب آشور اور جب چراغ گل کیے گئے ہیں اور امام نے کہا چلے جاؤ تمہارے مقام کو کچھ نہیں ہوگا میں اپنی والدہ کے سامنے گوائی دوں گا کہ تم حق پر تھے اور سپارش اس وجہ سے کہ تمہاری آزمائش قبول ہو چکی تم میری نصرت کو آئے تمہارا آنا قبول ہو چکا جب چرا روشن کیا ہے نا تو امام ایک صحابی کو دیکھ کر بڑا انہوں نے گریا اپنی کمر سے باندھا ہوا تا تلوار لگائی ہوئی تھی اللہ اے حسین کیا تم مجھے بڑا سمجھتے ہو میں نے تمہارے باپ کل ایمان کو دیکھا ہے میرے اندر ایمان ہے میرے پاس وہ تلوار ہے جو تلوار جنگوں میں لڑی گئی تھی میں تمہیں زخم نہیں آنے دوں گا جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو امام اعلی مقام کو اپنے نانا یاد آگئے اور انہوں نے سینے سے لگا کر ایک جملہ کہا اے میرے نانا کے صاحبی آپ سے تو مجھے اپنے نانا کی خوشبو آتی سبحان اللہ سبحان کا یہ مقام ہے کہ جان نصار نصار ہونے کو تیار ہے دوسری طرف امام اعلی مقام کا وہ کردار ہے کہ وہ اپنے جان اس ہروں کو بیجتے ہوئے ان کا دل گوداز ہے وہ رو رہی اس میں دیکھیں کہ صحابہ اکرام آٹھ کے قریب صحابہ اکرام کے تمام کو استقامت ہیں یہ چنے گئے لوگ ہیں امام حسین علیہ السلام نے کسی ایسے شخص کو چنہ ہی نہیں جو کربلا کی تاریخ میں داغ بن جائے سبحان اللہ جو داغ دار تھے وہ راستے میں چھڑ گئے بلکہ میں تو کہتی ہوں اللہ کے ہاں یہ جو ہم کہتے نا حسن کے ہی باعث بنے کربلا میں کوئی ایسی شخصیت آپ کو نظر نہیں آئے گی جو دو پہلو ہوں اللہ اکبر تخب شدہ افراد ہیں جہاں اصحاب کا ذکر ہوتا ہے کوہ استقامت کا وہاں پر ہم ان کی استقامت کی معراج اس وقت دیکھتے ہیں جب زہر کے نماز کا وقت تاریخ کے قانون کی اجازت مانگی ضرورت نہیں تھی بڑی خوبصورت بات کی میں چاہوں گی یہاں رکھ تھوڑی اس کی بھی وضاحت کر دیں کہ لوگ ایک عجیب سا جملہ بولتے ہیں جو کبھی بھی مجھے نہیں بھائیا کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے اسلام کہتا ہے آپ نے محبت کے بند کر لے اس پر حملہ نہیں کر بلکہ فتح مکہ ہوا کہا ابو سفیان کے گھر جو پناہ لے اس پر حملہ نہیں کر یہ کون سی جنگ ہے جس میں کوئی بھی اصول کار فرما نہیں دیکھیں اسلام نے جنگ کے لئے اصول دیئے ہیں وہی اصول بہترین قرآنی اصول جو اس اصول کے خلاف چلتا ہے بلے وہ نام رسول اللہ ملے وہ غلط راستے پہ غیر المغزوب یہی لوگ ہیں جو اسلام کے نام پر خنجر مارتے ہیں بلکہ خانم آپ کی بات جاری رہ گی اس میں ایک چیز کا اضافہ کر دوں ناظرین کہ جب ہم کربلا میں کرداروں کی بات کرتی ہیں تو وہاں سے جو ایک ہمیں اندھیرہ جو ظلمت پھوٹتی ہوئی نظر آتی ہے وہ دھوکہ دہی کی ظلمت ہے وہ منافقت ہے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خط لکھ لکھ کر ان کو بھلایا مگر یہاں پر کیا جب انہوں نے مخالفت کے پہاڑ کھڑے کیے تو پھر ان کے سامنے استقامت جوامردی اور وفاداری کے کوہ گران کھڑے نظر آتے ہیں تذکرہ ہے انہی کا ہمارے ساتھ رہی ہے سلام یا حسین سلام یا حسین سلام شہدائے کربلا خانم دوستی کا میار نے قائم کر دیا ہم محبین کا جو تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ وفا دوستی محبت ہوتی کیا ہے وہاں سے یہ سبق پھوٹتا ہے مودت محبت کی میراج سکھانے کے لیے ہی کربلا ہے اگر کربلا نہ ہوتی تو ہمیں مودت رسول بھی سمجھ نہ آتی اگر ان اصحاب کی جاننساری اور قربانیاں نہ ہوتی تو ہمیں کیا پتا چلتا کہ اصحاب رسول اللہ کون تھے ان کی قربانیاں کیا تھی سارے میراج کربلا میں جیسے تذکرہ ہو رہا تھا اصحاب امام حسین علیہ السلام کا ابھی ایک جملہ کہاں پریک سے پہلے وہاں مکاری فریب کاری اروج پر تھی یہ جو تیس ہزار کا لشکر آیا ہے انہیں فریب اور ہیلا کے ذریعے ہی لائیا گیا اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں انہیں خطوط لکھے لیکن جب وقت نماز آتا ہے یہ چیز مجھے بہت تکلیف دیتی ہے کہ امام علیہ السلام نے جب نماز پڑھنے کے نیت کی اصحاب کھڑے ہو اور ایسے بازو کھول کے کھڑے ہوئے اگر وہاں سے کوئی تیر آئے تو میرے آقا حسین اور باقی جو اصحاب بج گئے انصار ان تک کوئی تیر نہ پہنچے سوال یہ ہے ادھر بھی نماز ہو رہی ہے ادھر سرین بالخصوص حمید بن مسلم لکھتے ہیں کہ میں نے سنا کہ عمر ساتھ کی بیٹے نے کہا باق تنہی اجازت دی حسین کو نماز پڑھنے کی بیٹے نے کہا باق آپ نے اس لشکر سے کہا ہے وہ بے نماز ہے نعوذ باللہ وہ باغی ہے نعوذ باللہ وہ دین سے نکل گیا آدھ اگر یہ لشکر نماز پڑھتے دیکھیں کل آپ سے پوچھیں کہ وہ تو نماز پڑھتے تھے جب یہ جملہ بیٹے نے کہا عمر ساتھ نے اشارہ کہ تیر کے برسا ہو جب تیر یہ کے بعد دیگر آتے رہے اصحاب تیر سہتے رہے یہاں تک کی حسین اور نمازیوں کو تیر نہ لگ دیا یہ میراج ہے آتے تیر کو سہنا دیکھئے کوئی پش سے خنجر مارے کوئی گولی مارے آپ کو نہیں پتا کیا ہوا اچانک لگی شہید ہوئے یہ وہ شہید ہیں جنہیں معلوم ہیں آگے سے پھول نہیں تیر اچھا اس میں خانم آپ نے جو اشارہ کیا وہ خوارج کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے جن کی نمازوں کے مطالق حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے صحابہ اکرام سے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اس قدر ہوں گی کہ تمہیں اپنی نمازیں ہیچ لگیں گی جن کی تلاوت قرآن کریم اس قدر زیادہ اور خوبصورت ہوگی کہ تمہیں اپنی تلاوت ان کے مقابلے میں حقیر لگے گی لیکن ایمان ان کے دلوں سے اس طرح نکل جائے گا جیسے تیر گوشت کے اندر سے نکل جاتا ہے اور اس کے ساتھ خون کا ایک قطرہ بھی لگا نہیں ہوتا نشانیا بتا دی بلکہ قاتلان امام حسین علیہ السلام تک کی ایک ایک قاتل کی نشانی بتا دی پھر بھی کیا ان لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی تھی دیکھیں نورید اسے سمجھ نے کیلئے بڑا پیچھے جانا پڑے گا میرا خیال میں کائنات کی تخلیق سے پہلے بھی آسمان پر پر پروردگار جنب اہدیت خود ذات خزرت پیغام دے رہی یہ میرا خلیفہ ہے یہ میرا بندہ چنہ ہوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا میں سوائے ابلیس کے جس کے اندر کمی اور کجی ہیں جس کی فطرت نے ایک تینیت نہیں ہے وہ جتنا عبادت یں کر لے جتنا کچھ کر لے وہ اس شے کو سمجھ ہی نہیں سکتا اللہ کو یہ عبادت نہیں چاہی ہے صرف اس کو عبادت تو شباب دس فیصد ہیں دین کا باقی نوے فیصد تو معاملات ہیں اور وہ معاملات جب تک بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سے ہو کر نہ آئے وہ مہراج کے درجہ کو خائم کرو اور نماز قائم ہمارے معاملات سے قائم ہوتی ہے اگر ہم سبحانہ ربی اللہ کہہ رہے ہیں سجدے میں سر رکھ رہے ہیں اور ہمارے اندر سے تقبر رہنیت نہیں گئی سبحانہ ربی اللہ کہنے کوئی فائدہ نہیں سجدہ جھکانا اپنے نفس کی نفی ہے اگر سجدہ کرنے کے بعد اپنی مہ کی نفی نہ ہوئی تو پھر اس سجدے کا کیا حاصل ہے اور ایک سجدہ وہ ہے جو امام علی مقام علی السلام نے اس کشتی میں سوار ہو گئے اور وہ 72 نفوس آپ کے سامنے موجود ہیں پھر یہاں پر ان 72 نفوس کے ساتھ جو ہم ذکر کر رہے ہیں ظاہر ہے صاحبیوں کی جب مسلم ابن عسجا کو امام کا پیغام پہنچانا تو مسلم تھوڑی دیر کے لئے خاموش ہو گئے تو ان کے ساتھ جو ان کے الویالمن کی زوجہ تھی انہوں نے کا سوچ کیا رہا ہے یہ فکر ہونا ضروری ہے یہی فکر ان سب میں تھی ایسے کوہ مضبوط تھے وہ 72 کے بہتر اور ان کے احباب بھی جناب وحب کا ذکر ہوا اور وحب نے امام علی مقام کے حد پر اسلام قبول کیا سترہ دن انہیں اسلام قبول ہوئے ہوئے تھے تاریخ میں لکھا ہوا ہے اور جناب وحب کی بیوی ہانیہ اور سترہ ہی دن کہہ لیجئے کمو بیش اتنے ہی دن ایسے کچھ دن زیادہ ان کی شادی کو ہوئے تھے تو جناب ہانیہ جب وحب جانے لگے تو ہانیہ امام علی مقام کے پاس آئی ہے کہا کہ آپ کو گوا بنا کر میں وعدہ لے رہی ہوں کہ یہ مرنے کے بعد شہادت نوش کر رہا ہے جام شہادت یہ مجھے بھولے گا نہیں اور آپ دعا کریں کہ جب اس کی شفاعت ہوگی تو اس شفاعت میں بھی شامل ہوں گی یہ دو وعدے امام علی مقام سے ہانیہ نے لیے اپنے جناب وحب کی شہادت سے پہلے تو یہ جو خوہ ہے اب تازہ تازہ ایمان لائے ہیں ان کے اندر موجود ہے اور ان کے اندر موجود نہیں ہے اور اب دیکھیں خانم علیہہ کے مزار پر حملے بھی ہوتے ہیں مساجد میں بوم بھی بلاؤسٹ ہوتے ہیں اپنے آپ کو نعرہ تکبیر کہہ کر بلاؤسٹ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں یہ کس طرح کا اسلام ہے دیکھیں یہ جو بلاسٹ کرتے ہیں یا جو جناب زیند صلی اللہ علیہ کے روزے کو ہر روز نشانہ بناتے یہ یزیدی لوگ ہیں ان کا تعلق قرآن سے نہیں ان کا تعلق اسلام سے نہیں جب مولا عباس بلکہ انسانیت سے بھی نہیں ہے اسلام کے نام پہ کرتے ہیں اس لئے کے جب مولا عباس کے سامنے امان نام آیا مولا نے فرما آیا شمر پہ یزید پہ جب لانت ہوئی یہ جو لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں ان پر بھی آج عباس کی لانت ہے جہاں عباس کی لانت وہاں حسین کی لانت ہے یہ جو لانت ہیں ان کا کوئی تعلق نہ اسلام سے ہے نہ انسانیت سے ہے نہ کلمہ سے ہے محبین کا پیغام کیا ہے انہوں نے اپنے خون سے ایک پیغام لکھا ہے کربلا کی زمین پر دیکھیں محبین کا پیغام کہوں یا ان کا حق ادا کرنا کہ وہ راہ حق کو سب سے پہلی بات ہے پہچانے پہچانے کے بعد اس پر عمل کریں پلے سرات سے گزرنا آسان نہیں پلے سرات بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ سخت ہے کیوں پلے سرات اسی دنیا میں وہی حق راستہ ہے حق کو پہچاننا اتنا ہی مشکل ہے جیسے بالباری ہے اور حق پہ چلنا اتنا مشکل ہے جیسے آپ تلوار پہ چل رہے یہ پیغام آپ پہچانے حق پہچاننے کے وقت اس پر عمل کریں اور جن کو حق سمجھ آ چکی ہے اور اپنے ماضی سے مسترب ہیں ایک جملہ کہوں یہاں مولا حسین نے آخری خطبہ دیا امامہ رسول ابا علی پہن کر جب آئے ہیں خطبہ دیا جو مجھے نہیں جانتے جان لو میں حسین ابن علی میرا نانا رسول اللہ میرا دادا جناب ابو طالب سارا تعرف کروانے کے بات ایک جملہ فرمایا اب جو نہیں پہچانتا پہچان میرا عباس میرا علی اکبر میرے اصحاب میرے انصار شہید ہو گئے اب بھی تم میں سے کوئی پلٹ آئے اللہ اکبر اور یہ راستہ دروازہ تا قیامت اس وقت ہر انسان کے لئے کھلا ہے جب تک کہ اس کی روح یہاں گلے میں آجائے خانم آج وقت اتنا ہی تھا کل انشاءاللہ اس موضوع کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے شباب آپ کا بہت شکریہ آج ان محبین کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی قربانیوں کے بعد اسلام کی اقدار کو زندہ کیا اور ہم تک پہنچ آیا اس گفتگو کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے کل کے پروگرام میں مجھے دیجئے اجازت اب میں زرمینہ آپ سے گزارش کروں گی کہ منقبت پیش کریں وہ فضاء جو شرف رکھتی ہے ظاہرہ کی غلامی کا وہ فضاء وہ فضاء وہ فضاء جو شرف رکھتی ہے ظاہرہ کی غلامی کا جہاں میں بج رہا ہے ڈنکا ان کی نیک نامی کا وہ فضاء مقدر کا ستارہ مقدر مقدر کا ستارہ ج پر تھا بی بی فضاء کا جنہیں حصہ ملا حق حق سے پرشتوں کی سلامی کا جنہیں حصہ ملا حق سے پرشتوں کی سلامی کا وہ فضاء جنہیں رہے تجھ پر رازی حسنین و زینب رہے تجھ پر رازی حسنین و زینب فاطمہ ہے در سجایا تجھ کو رب نے ہے تاج عظمت دوامی کا سجایا تجھ کو رب نے تاج عظمت دوامی کا وہ فضاء اور جناب فضاء مجھ پر بھی ایک نظر کرم کر کے جناب فضاء مجھ پر بھی ایک نظر کرم کر کے سلا جھولی میں ڈال دیں میری اس خوش کلامی کا سلا جھولی میں ڈال دیں میری اس خوش کلامی کا وہ فضاء جو شرف رکھتی ہیں ظاہرہ کی غلامی کا جہاں میں بجے رہا جہاں میں بجے رہا سلا سلا یا حسین یا حسین مجھے 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 موسیقی